کروس ریفرنس کے طور پر ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین تعریف کرنے کے بعد اے اللہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے حق تو یہ ہے کہ عبادت بھی تیری ہوگی دعا بھی تُڑھی سے کی جائے گی اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تُڑھی سے مدد مانگتے ہیں اور تُڑھی سے مانگتے رہیں گے کیونکہ یہ مزارے کا سیگہ ہے جو کانٹینیشن ہے پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس عربی میں ایک ہی ہوتا ہے ہمارے تو تین ہوتے ہیں نا اردو میں اور انگلیش میں پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر عربی میں فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ایک ہی سیگہ استعمال ہوتا ہے وہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اگر اس کو دعائیہ بنائیں گے جس طرح کہ آلہ حضرت نے ترجمہ کیا ہے انہوں نے بہت زبردست ترجمہ کیا انہوں نے کہا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں اور صرف تجھی سے مدد چاہیں یہ لہتا بات ہے کہ وہ خود اور ان کے ماننے والے غیر اللہ سے بھی مانگتے رہے ہیں ترجمہ ٹھیک ہی ہے اس لیے میں کہتا ہوں قرآن میں کوئی چیز نہیں داخل ہو سکتی قرآن کا ترجمہ فٹ ہے آپ کسی کا اٹھا کے دیکھ لیں ترجمہ سب نے ٹھیک کیا ہوا ہے اچھا عبادت میں تو دعا بھی شامل ہے جامعہ ترمزی میں عدیث ہے سنن نسائی میں عدیث ہے ابن ماجہ میں دعا عبادت ہے تو جب دعا عبادت ہے تو ایہ کا نعبدو میں دعا شامل تھی یہ پھر ایہ کا نستائن کیوں آیا اس لیے کہ سب سے سنسٹیف ایشو ہی دعا کا ہے غیر اللہ کو مدد کیلئے پکارنے کا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سپیسیفکلی بیان کیا اس کے باوجود امت کی ایک سریعت غیر اللہ سے مدد مانگ رہی ہے ایک تو ہے زیاری اسباب وہ تو آپ مانگیں تو قرآن میں حکم ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے وہ ایک مفتی صاحب جو کیو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لئے وہ کہتے ہیں جیہاں پھر ہم امی سے روٹی نہ مانگے جا کے بھئی امی سے روٹی وہ مانگتا ہے جس کی امی گھر موجود ہوتی ہے جس کی امی قبرستان میں آرام فرما ہوتی ہے اگر وہ امی سے روٹی مانگ رہا ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے پاگل یا مجزوب تھوڑے سویسٹیکیٹڈ ورڈ مجزوب یا پاگل تو یہ پاگلوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی دریاں میں ڈوب رہا ہو تو اللہ کو پکارے گا یا جو وہاں پہ کنارے پہ لوگ موجود ہیں ان کو پکارے گا بھئی یہ تو ظاہری اسباب ہے تو سر وہ اس مقت شیخ عبدالقادہ جنانی کو بھی پکار کے دیکھ لے اگر اس کو ہے کہ وہ بچا لیں گے کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوئے ان کو اگر اپنے بزرگوں پہ اتنا مان ہے تو یہ دریاں میں چھلانگ ماریں نا اور پکاریں بزرگوں کو ظاہر یہ اسباب میں آپ نے ایڈاپٹ کرنے کا حکم ہے ہاں جو دعا مانگی جائے گی بغیر اسباب کے آپ جو غائب میں مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں مثلا یہاں بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ بغداد میں قبر کے اندر ہے میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں وہی جملہ شرک ملے جائے گا یہ ہے اصل مسئلہ یہ جھگڑتے رہتے ہیں جی وہ بزرگوں کو اختیار نہیں میں کہتا ہوں بزرگوں کو اختراف ہو بھی کوئی بزرگ ماشاءاللہ اتنا پہنچا رہا ہے کہ اسے اللہ نے اختیار ہی دے دیا فرشتوں کی طرح پھر بھی بزرگوں کو پکارنا شرک ہوگا مدد کے لیے ویسے آپ نے محبت میں پکارنا ہے آپ ضرور پکاریں مدد کے لیے نہیں ویسے اپنی محبت کا اظہار کریں لبائی کا یا رسول اللہ کہیں لبائی کا یا حسین کہیں بلکل ٹھیک ہے آپ محبت کا اظہار کریں المدد نہیں بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے تو بارش فرشتوں سے مانگی جائے گی یا اللہ سے اچھا اگر کوئی فرشتوں سے مانگ لے کہ خیر اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے سر وہ مشرک ہو جائے گا اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ پارہ نمبر بیس کھول لیں اگر کسی کو توفیق ہو میں نے کئی بر سنایا میں ایک جگہ بیٹھا باتا وہاں پہ ایک شیعہ زاکر بھی تھے مجھے دو تین دن پہلے شیعہ عالم تھے بلکہ زاکر نہیں تھے دو تین دن پہلے پتہ چلے ہیں وہ فوت بھی ہو گئے ہیں بہت علمی آدمی تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے تو وہ ان کے ساتھی بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یالی مدد نہیں کہنا چاہیے لیکن جو یالی مدد کہتے ہیں اب اسے کیوں کہتے ہیں وہ شرک کر رہا ہے میں نے کہتے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہے تو میں نے یہ آیت سورہ انمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو پانہ نمبر بیس کے آغاز میں اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوْ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَعِلَاهُمْ مَعَ اللَّهُ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مسئیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف اس سے دور کرتا ہے اور تمہیں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر اَعِلَاهُمْ مَعَ اللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی ایکوالٹی ہو بڑے کم لوگی نصیت پکڑتے ہیں تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مسئیبت اور پریشانی میں تمہارا مشکل کشاہ ہے تو گویا الہ ہے وہ اور سب سے پہلے تو مولا علی ان کے گربان پکڑیں گے جنہوں نے مولا علی کے بارے میں عقیدہ گھڑ لیا مولا علی بھی اپنی نوازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا پھر بڑے بڑے دھوکے ہیں وہ کہتے ہیں جی غیر اللہ سے مدد کہتے ہیں حرام ہے اور کون کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد حرام ہے آپ یہودی سے بھی مدد لیں بہاری مسلم میں حدیث ہیں نبیل اسلام جب فوت ہوئے ہیں آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی لیکن جو سامنے موجود نہیں اس سے تو نہیں آپ اسواب کے طور پر مدد لے سکتے وہ جی قرآن میں غیر اللہ سے مدد کہا ہے کدھر ہے جی وہ کہتے ہیں نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو تو وہ مدد تو اللہ کی چاہ رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ المدد یا نماز میری مشکل کشا المدد یا صبر مشکل کشا آگے نہیں پڑتے سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوگا وہ کہتے ہیں انہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا منن ساری اللہ کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مشکل کشا بنے وہ تو زہری اسباب میں ہمارے نبی الاسلام کے بھی صحابہ آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کے اسباب میں آپ کے مشکل کشا تھے لیکن وہ والا مشکل کشا نہیں کہ جو آپ وہ سمجھ رہے ہیں ورنہ اگر نبی کا مشکل کشا صحابہ اکرام تھے تو پھر تو ان کا مرتبہ اوپر ہو گیا تو وہ صحابہ مشکل کشا نہیں تھے وہ یہودی جس نے نبی الاسلام کی زیرہ گروی رکھ کے آپ کو کچھ دیا تھا وہ بھی مشکل کشا ہے اور سب سے بڑا مشکل کشا سورج ہے سورج اگر ختم ہو جائے تو زمین پہ نہ نباتات اپنا اگ سکتی ہیں نہ حیوانات ان نباتات کو کھائیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا دنیا میں ہواوں کا چلنا موسموں کا بدلنا یہ سب کچھ سورج کی رسے ہے کوئی کہتا ہے المدد یا سورج کسی کے ذہن میں یہ وام بھی آتا ہے کہ سورج مشکل کشا ہے حالانکہ آپ کے بزرگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو کچھ سورج کر رہے ہیں اور سورج کو موت بھی نہیں ہے یہ آپ کے بابیں مر چکے ہیں تو کہیں نال مدد یا سورج کہیں گے نہیں جی سورج کا کیا کمال ہے وہ تو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تو ہم اس کو کیوں پکارے ہیں ہم اللہ کو کیوں نہ پکارے ہیں تو بابوں کی بھی اگر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے فاردہ سیک آف آرگومنٹ تمہاری جالی جو دلائل ہیں اس پہ ایگری کرتے ہوئے پھر بھی ان کو نہیں آپ پکار ہوگے شرک ہو جائے گا اور ناقابل معافی جرم ہو جائے گا یہ اتنے سارے انہوں نے دھوکے دیئے ہوئے ہیں اور زیادہ تر زہری اسباب کے ذریعے دے رہے ہوتے ہیں وہ جی صحیح بخاری میں حدیث ہیں یہ ایک صحابی کی پندلی ٹوٹ کی وہ حضور کے پاس حاضر ہوا آپ الاسلام نے آت پھیرا بالکل ٹھیک ہے لیکن آج اگر کسی کی پندلی ٹوٹے گی تو نبیل اسلام دنیا میں موجود نہیں ہے اور اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ اپنی پندلی توڑیں آپ کو روزہ شریف پہ لے جاتے ہیں پتہ چل دائے گا جھوڑتی ہے کہ نہیں نبیل اسلام دنیا میں موجود ہوں ہم دعا کروانے کے لیے اپنے مسائل ان کے سامنے لے کے جائیں گے تو اس میں کافی سارے دھوکیں ہیں میں نے پہنے دو گھنٹے کا لیکچر دیا ہے دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر تری میرا رسیچ پیپر نمبر تری بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے جو ہزاروں لوگوں کے عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توصل کے صحیح آقام و مسائل اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے جتنے انہوں نے لیم ایکسکیوزیز ڈیوائز کیے ہوئے ہیں جتنے دھوکے دیئے ہوئے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں تھی وہ اگر آپ پتہ ہیں کچھ سال پہلے خانہ کعبہ شریف میں کرین گری تو کہتے ہیں وہ بزرگوں کے ماننے والے ان کو موقع مل گیا ان کا یہ کہتے تھے خود کچھ حملے ہوتے ہیں مزاروں پہ نہیں روکتے تو اللہ نے کونسی کرین روک لی اللہ کا تو دعوی کہیں نہیں ہے کہ میں روکوں گا وہ ابراہ کے لشکر کو ایک دفعہ ہی تباہ کیا ہے یزید نے جب کعبے پہ چڑھائی کی ہے تو اللہ نے برباد نہیں کیا اس تشکر کو دنیا بقدر ایفٹ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے قربے قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی انڈ سے انڈ بجا دے گا اللہ نے حفاظت ہار وہ ابراہیم علیہ السلام کیلئے ایک دفعہ ہی آگ تھنڈی ہوئی ہے کئی صحابہ جو ہیں وہ آگ میں جلائے گئے ہیں رومن امپائر کی جنگوں میں تیل کے کڑاؤں میں ان کو ڈالا گیا ہے لیکن آپ کا دعوی ہے کہ آپ کے بزرگ سب کچھ کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں پاکستان کی بجلی پوری کر دیں اچھا یہ بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں یہ تو آگا خان میں اور شفاہ انٹرنیشنل میں جاتے ہیں آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے مزار پہ لے جاتے ہیں آمدہ کوئی بزرگ بیمار ہو چیخیں بھی مارتا رہے اس کو کہا نہیں سر دسوک جانا کےڑے مزارتے ہیں اسپتال نہیں تونوں کھڑنا دنیا کے مہنگے اتنین ہسپیٹرز میں یہ علاج کرواتے ہیں آپ کو کہانیے کرائیں گے کہ ہمارے پاس لے کیا وہ ہم بائی پاس کریں گے کوئی دنیا کا بزرگ جو ہے وہ مجھے خطر نہ کر کے بتائے بائی پاس تو بہت بڑی چیز ہے بلیڈ مارے بغیر کیونکہ بائی پاس تو بغیر بلیڈ کے کرتے ہیں نا وہ سب جھوٹ فراٹ اور صحیح ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کیونکہ آپ نے دین بین لوگ کے حوالے کیا ہے تو دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ